تیرہ جنوری اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فورٹی ٹو کو جلال آباد قلعے کی دیواروں پر کھڑے انگریز سپاہیوں نے دیکھا کہ دند میں سے ایک سوار نکلتا آ رہا ہے۔ جب منظر کچھ واضح ہوا تو خچر پر سوار ایک زخمی انگریز سپاہی چیتھڑوں میں لپٹا نیم مردہ حالت میں قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنے سپاہی کو اس دگرگو حالت میں دیکھ کر محافظوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ ان زخموں کے پیچھے یقیناً کوئی ٹریجری تھی، کوئی علمیہ داستان تھی۔ گھڑ سواروں کا ایک دستا قلعے سے نکلا اور زخمی انگریز کو لے کر قلعے کے اندر واپس آ گیا۔ اسے پانی پلا کر ہوش میں لیا گیا مگر اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ بول کر کچھ بتا سکے۔ آخر مرہم پٹی، کھانے اور آرام کے بعد اس کی حالت کچھ سمل گئی تو اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کی داستان نے سننے والوں پر لرزہ تاری کر دیا۔ یہ ایک برف میں دفن ہو جانے والی فوج کے آخری سپاہی کی ناقابل فراموش داستان تھی۔ اس سپاہی اور انگریز فوج کے ساتھ افغانوں نے آخر کیا سلوک کیا تھا؟ انگریزوں نے اس کا بدلہ پھر کس طرح لیا اور ایک سوپر پاور افغانوں سے کیسے ٹکڑائی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف افغانستان کی اس قسٹ میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ برطانوی فوج کی تباہی کی یہ داستان چھ جنوری اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فورٹی ٹو کی صبح نو بجے کے بعد شروع ہوئی۔ اس صبح کابل کی برطانوی چھونی میں بگل اور ڈرمز بجائے گئے۔ پھر فوجی دستوں اور سویلینز نے چھونی سے نکلنا شروع کر دیا۔ آپ پچھلی قسط میں جان چکے ہیں کہ اس فوج کو افغان کمانڈر اکبر خان نے محفوظ راستہ دینے کا معاہدہ کیا تھا۔ تو اب اسی معاہدے کے تحت یہ برطانوی فوج کابل چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس وقت افغانستان کے اہم سرحدی شہروں کمدھار اور جلال آباد پر انگریزوں کا قبضہ برقرار تھا۔ کابل سے نکلنے والی انگریز فوج کی منزل جلال آباد کا یہی قلعہ تھا۔ جلال آباد سے اس فوج نے پشاور کے راستے بریٹش انڈیا واپس چلے جانا تھا۔ اس فوج میں سات سو انگریز اور باقی ہندوستانی فوجی تھے۔ یعنی صرف فوج کی تعداد ساڑھے چار ہزار بنتی تھی جبکہ خواتین اور بچوں کو بھی اگر شامل کر لیں تو یہ بارہ ہزار سے زائد سویلینز تھے جو اس کافلے میں تھے۔ یعنی یہ کل ملا کر فوجی اور سویلینز کو اگر جمع کیا جائے تو ساڑھے سولہ ہزار سکسٹین تھوزن فائیو ہنڈرڈ کے قریب لوگ بنتے تھے۔ اس فوج کے پاس پانچ سے چھ دن کا آراشن تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، گرم کپڑوں اور خیموں کی بھی اس شدید سردی میں شدید کمی تھی۔ حتیٰ کہ ان کے پاس سامان اٹھانے والے جانور بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ جو جانور موجود تھے ان کے لیے چارہ نہیں تھا۔ یعنی یہ فوج ایسی بے سروسامانی کے عالم میں تھی کہ کابل سے جلال آباد کیسے پہنچے گی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس فوج کی روانگی کا منظر دیکھنے کے لیے بہت سے شہری بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے اس فوج کی پسپائی دیکھ رہے تھے جو چند برس پہلے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے آئی تھی اور اب جان بچا کر خالی ہاتھ لوٹ رہی تھی۔ جب انگریز فوج چھونی سے نکل رہی تھی تو دور دور تک کوئی افغان جنجو موجود نہیں تھا۔ صرف عام شہری تھے پہاڑی قلوں پر موجود کچھ توپیں تھیں لیکن وہ خاموش تھیں۔ یہ سب دیکھ کر انگریزوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اکبر خان، افغان، کمانڈر، معاہدے پر عمل کر رہے ہیں۔ یعنی انگریز فوج محفوظ طریقے سے ان کے مطابق اب کابل سے جلال آباد تک پہنچ جائے گی۔ لیکن جو ہی یہ برطانوی کافلہ کابل کی کینٹونمنٹ کو کابل کی چھونی کو چھوڑ کر کچھ دور پہنچا تو پیچھے سے افغان جنگجو پہاڑوں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے کابل کی اس چھونی کو اس کینٹونمنٹ کو آگ لکا دی۔ اس کے بعد افغان جنگجو آگے بڑھے اور اس برطانوی کافلے کے سب سے پچھلے حصے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بہت سے فوجی اور درجنوں سویلینز مارے گئے۔ حملہ کرنے والے افغان جنگجو مارے جانے والے برطانوی کافلے کے لوگوں کا سمان لوٹنے کے بعد کابل کی طرف چلے گئے۔ اس حملے کے بعد لوٹے پٹے کافلے کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ لیکن یہ سفر نہیں دوستو ایک ڈیتھ مارچ تھا موت کا سفر تھا۔ منفی بیس ڈگری کی سردی، مائنس ٹونٹی ڈگری کی سردی، برف سے ڈھکے تنک راستے اور پھر دشمنوں کا مسلسل تنگ ہوتا ہوا خونی کھیرا۔ اس فوج کو قدم قدم پر موت کا سامنا تھا اور منزل بہت دور تھی۔ آج کے دور میں بھی کابل سے جلال آباد تک سیدھی سڑک کا راستہ ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے۔ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فورٹی ٹو کی تب جلال آباد تک کوئی پختہ سڑک تو تھی نہیں۔ پہاڑی راستوں پر ساز و سامان کے ساتھ ایک بڑی فوج کا سفر بہت کٹھن اور طویل ہوا کرتا تھا۔ یہ تلخ حقیقت پہلے ہی دن واضح ہو گئی جب برطانوی فوج کابل سے محض آٹھ کلومیٹر دور گئی تھی۔ جب شام ہوئی تو سردی کی شدت اور بڑھ گئی۔ اب آگے بڑھنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اس شدید سردی میں برطانوی فوج نے ایک فٹ گہری برف میں اپنا کیمپ لگایا اور دن بھر کے تھکے ہارے لوگوں نے وہ رات اس خون جما دینے والی ٹھنڈ میں کامپتے ہوئے گزار تھی۔ ان میں سے زیادہ تر کے پاس تو دوستو کمبل یا گرم کپڑے بھی نہیں تھے۔ تو یہ رات برطانوی فوج پر قیامت بن گئی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کیمپ میں جھانکا تو خیموں میں اکڑے ہوئے سینکڑوں بے جان جسم بکھرے پڑے تھے۔ یخبستہ رات بہت سی جانیں لے کر ٹل چکی تھی۔ زندہ بچنے والوں میں لاشوں کو دفن کرنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ سو وہ انہیں برف پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ لیکن جلد ہی برفباری نے انہیں اپنا کفن دے دیا اور لاشیں کئی فٹ گہری برف میں دفن ہو گئیں۔ آگے بڑھتے کافلے کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کی اردگد کی پہاڑیوں پر مسلح افغانوں کی ٹولیاں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ کچھ انگریز اس خوشفہمی کا شکار ہو گئے کہ شاید ان لوگوں کو اکبر خانے بھیجا ہو کہ انگریزوں کو حفاظت سے جلال آباد تک پہنچا دو۔ ان کی خوشفہمی دوستو بہت جلد دور ہوئی جب اچانک پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور ہزاروں افغان جنگجو برطانوی فوج پر اوپر سے ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے افغانوں نے سینکڑوں فوجیوں اور سویلینز کو اپنی تلواروں سے کاٹ کر رکھ دیا۔ اس حملے کے بعد یہ جنگجو انگریزوں کا سمان اٹھا کر ایک بار پھر پہاڑوں میں کہیں روپوش ہو گئے۔ اس دوسرے دن بھی برطانوی فوج صرف آٹھ کلومیٹر کا سفر ہی طے کر پائی اور نہ جانے کتنی جانوں کی قربانی دے کر برف میں ایک بار پھر کیمپ لگانے پر مجبور ہو گئی۔ یہاں ایک بار پھر صبح تک سخت سردی نے بہت سی جانے لے لی۔ تیسرے روز جب برطانوی فوج نے سفر شروع کیا تو ان کے سامنے ایک تنگ پہاڑی راستہ دراخرد تھا۔ یہ دراخرد بہت ہی تنگ تھا اور اس کے ارد گرد اتنے بلند پہاڑ تھے کہ سورج کی روشنی بمشکل ہی نیچے پہنچتی تھی۔ جیسے ہی فوج کا اس برطانوی دستے کا اس برطانوی کافلے کا پہلا دستہ اس تنگ و تاریخ راستے میں داخل ہونے لگا تو فوجی دستوں اور سویلینز کو ایک دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہو گیا۔ جلد از جلد آگے بڑھنے کی دھن میں ہزاروں سویلینز بھی فوجیوں میں مکس ہو گئے اور فوجی دستوں کا ڈسپلن ٹوٹ گیا۔ پوری فوج ایک حجوم کی طرح اس درے میں داخل ہونے لگی اور دھکمپیل ہونے لگی۔ یہی وہ موقع تھا کہ پہاڑوں میں چھپے افغان جنگجوہ نے فائر کھول دیا اور ہزاروں قبائلی اپنی تلواروں اور خنجروں کے ساتھ برطانوی کافلے پر ٹوٹ پڑے۔ برطانوی فوج نے مقابلے کی بھرپور کوشش کی مگر تھکے ہارے فوجی زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔ برطانوی فوج اس درے سے جب باہر نکلے جوٹوں کر کے تو ایک اور بہت بڑا جانی نقصان وہ اٹھا چکی تھی۔ دوستو یہاں ایک بار پھر اکبر خان کہانی میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ کسی انجان راستے سے برطانوی فوج سے بھی پہلے اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ اکبر خان ایک گھوڑے پر سوار تھے وہ برطانوی فوج کی طرف بڑھے اور اس کے کمانڈر الفنسٹون کے پاس آ کر ایک نئی شرط پیش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اگر انہیں پندرہ ہزار روپے کی مزید رقم اور تین انگریز افسر بطور یرغمالی دے دیے جائیں تو وہ اب برطانوی فوج پر قبائلیوں کے حملے بند کروا دیں گے۔ انگریزوں کے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اپنا سرکاری خزانہ تو وہ پہلے ہی محفوظ راستے کے بدلے میں افغانوں کو دے چکے تھے۔ اب سپاہیوں کے پاس جو ذاتی جمع پونجی رہ گئی تھی اس میں سے کسی طرح پندرہ ہزار روپے جمع کیے گئے۔ یہ رقم اور تین انگریز افسر بطور یرغمالی اکبر خان کے حوالے کر دیے گئے۔ جب اکبر خان اور ان کے ساتھی ان تینوں افسروں کو لے کر چلے گئے تو کچھ دور جا کر اکبر خان نے باوازِ بلند درری زبان میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فائرنگ روک دو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مبینہ طور پر انہوں نے اگلا جملہ پشتوں میں بولا کہ ان سب کو تلواروں سے کاٹ دو۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں کو درری زبان کی تو تھوڑی بہت سمجھ ہے لیکن پشتوں میں کہا گیا یہ جملہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ لیکن ایک یرگمالی انگریز افسر کو پشتوں بھی آتی تھی اس نے یہ جملہ سمجھ لیا۔ تاہم وہ افسر بے بس تھا خود کہہ دی تھا اس لیے واپس جا کر برطانوی پہنچ کو خبردار نہیں کر سکتا تھا نہ آواز لگا سکتا تھا۔ یہ واقعہ پھر اس نے اپنی رہائی کے بعد دنیا کو سنایا۔ بہرحال دوستو یہ ایک الزام ہے جو زندہ بچ جانے والے انگریز نے لگایا ہے اس لیے اس واقعے کی تصدیق یا تردید دونوں مشکل ہیں اور اسے ہم ففٹی ففٹی سمجھیں گے۔ تو خیر اب یہ ہوا کہ اکبر خان کے چلے جانے کے بعد بھی انگریزوں پر افغانوں نے تلواروں سے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگلے چند روز تک مرتی بچتی کٹتی اگریز فوج کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ بارہ جنوری کو ان کے سامنے ایک اور تنگ پہاڑی درہ آ گیا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ درے کا راستہ لکڑیوں اور پتھروں کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا۔ داخلی راستے کے دونوں طرف سینکڑوں قبائلی پہاڑوں پر مورچہ زند تھے نظر آ رہے تھے۔ اس حالت میں آگے بڑھنا صاف خودکشی تھی تاہم برطانوی فوج اور ان کے ساتھ موجود سویلینز ہر طرح کا خطرہ مول لے کر جلد از جلد یہ عذیتناک سفر تمام کرنا چاہتے تھے۔ وہ خطرہ مول لے کر آگے بڑھیں اور لکڑیوں اور پتھروں کو انہوں نے ہٹانا شروع کر دیا۔ پہاڑوں پر مورچہ بند افغانوں کو اسی بات کا انتظار تھا۔ انہوں نے اپنی جزائل بندوقوں کے موں کھول دیئے اور ایک بار پھر برطانوی کافلے پر گولیوں کی برسات شروع ہو گئی۔ انگریزوں نے بھی اپنی بندوقوں سے جواب دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ افغان پتھروں کی آڑ میں تھے، بلندی پر تھے اور برطانوی فوج کھلی جگہ پر تھی اور ان کا ڈسپلن بھی ٹوک چکا تھا۔ وہ ایک ریگولر فوج کی طرح فائرنگ کا موثر جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ انگریزوں کو ایک اور ڈس ایڈوانٹج یہ تھا کہ ان کے پاس مسکٹ گنز تھی جن کی موثر رینج تین سو گز یا تھری ہنڈرڈ یارڈز کے آس پاس ہوا کرتی تھی۔ جبکہ جزائل گنز جو افغانوں کے پاس تھی اس کی رینج اس سے تین گناہ سے بھی زیادہ تھی۔ یعنی تقریباً ایک ہزار یارڈ یا ایک کلومیٹر کے قریب تک۔ اس لیے افغانوں کی جزائل گنز کی فائرنگ سے برطانوی فوج کا زبردست نقصان ہونے لگا۔ پھر افغانوں نے پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر بھی لڑکھانا شروع کر دیئے تھے۔ کافلے کے جو لوگ گولیوں سے بچ رہے تھے وہ پتھروں تلے کچھلے جانے لگے۔ اس دوران بہت سے لوگ دھرے کے راستے پر پڑی ہوئی رکافٹیں ہٹا کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن یہاں بھی انہیں قدم قدم پر افغانوں کی گولیوں اور تلواروں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب تیرہ جنوری کا سورج تلو ہوا تو برطانوی فوجی کافلے میں صرف بیس افسر اور پینتالیس فوجی اور تین سو سویلینز زندہ تھے۔ یہ سب اس درے کو پار کر کے کسی نہ کسی طرح گرتے پڑھتے جلال آباد سے تقریباً چھپن کلومیٹر کے فاصلے پر لمدامک کے علاقے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں یہ مختصر سی بچی خوشی برطانوی فورس میجر چارلز گریفتس کی کمان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑی ہو گئی اور تیہ کر لیا کہ وہ اب لڑ کر جانے دے دیں گے۔ سینکڑوں افغان جنگجوہوں نے اس چھوٹی سی فورس کو گھیر لیا۔ لیکن لڑائی شروع ہونے سے پہلے اچانک ایک گھوڑ سوار وہاں پہنچا اور اس نے میجر چارلز سے کہا کہ اکبر خان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میجر چارلز غالباً کسی اچھے کی امید میں گھوڑے پر سوار ہو کر اکبر خان کے کیمپ کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے افغانوں نے اس چھوٹی سی برطانوی فورس پر بھی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صرف تین یا چار انگریز ہی زندہ بچے جنہیں تاوان کے لیے یرگمال بنا لیا گیا۔ باقی سب لوگ مارے گئے۔ دوسری طرف میجر چارلز جب اکبر خان کے خیمے میں پہنچے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یوں دوستو کابل چھونی، کابل کینٹورمنٹ سے چلنے والے ساڑھے سولہ ہزار لوگ چھ جنوری سے تیرہ جنوری کے درمیان تقریباً آٹھ روز کے اندر ختم ہو گئے۔ ان میں ہندوستانی سپاہی، برطانوی سپاہی اور ان کی فیملیز بھی شامل تھیں۔ افغانستان کی برف برطانوی کافلے کا کبرستان بن گئی تھی۔ سپر پاور پلٹش امپائر کی فوج دا گریو یارڈ آف امپائرز میں دفن ہو چکی تھی۔ دوستو اس سارے قتل عام میں صرف ایک ہی شخص زندہ افرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا اور وہ تھا اکتیس سالہ سکوٹش سرجن ڈاکٹر ویلیم برہڈن۔ یہ شخص پانچ انگریز افسروں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جلال آباد سے چند کلومیٹر دور فتح آباد کے گاؤں تک پہنچ گیا۔ لیکن وہاں گاؤں والوں نے انہیں ان سب سپاہیوں کو دھوکا دیا۔ انہوں نے انگریزوں کو اچھی طرح کھلانے پلانے اور کہوہ وغیرہ پیش کرنے کے بعد حملہ کر دیا۔ افغانوں نے چاپنوں کے وار کر کے برائیڈن کے پانچ ساتھی افسروں کو وہیں ہلاک کر دیا۔ برائیڈن کے بھی گھٹنے اور بائیں ہاتھ پر زخم آئے لیکن وہ تیزی سے قریب کھڑے ایک خچر پر سوار ہو گیا۔ اس موقع پر ایک افغان نے اس کے سر پر چاکو سے وار کیا لیکن برائیڈن موجزانہ طور پر بچ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی کیپ کے نیچے ایک میکزین بلیک ووڈز کی کاپی فولڈ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اس کاپی کی وجہ سے چاکو اس کے سر میں نہیں گھس سکا۔ بلیک ووڈز ایک منتلی میکزین تھا جو اسکوٹلینڈ سے شائع ہوتا تھا اور انیس سو اسی، نائنٹین ایٹی میں بند ہو گیا۔ اسی میکزین کی ایک کاپی نے برائیڈن کا سر زخمی ہونے سے بچا لیا۔ پھر بھی دوستو چاکو کی ضرب سے اسے اتنی چوٹ ضرور لگی کہ وہ بے اختیار جھک گیا تھا۔ جس سے افغان حملہ کرنے والا سمجھا کہ برائیڈن پسٹل نکالنے کے لیے جھکا ہے۔ چنانچہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یوں برائیڈن محفوظ رہا اور اس نے خچر کا رخ جلال آباد کی طرف کر دیا۔ لیکن یہ اس کا سفر بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ راستے میں کچھ دہاتیوں نے بھی اس کا راستہ روکا اور اسے پتھر مارنے لگے۔ برائیڈن نے اپنے خچر کی لگام کو دانتوں میں دبایا اور اپنی تلوار نکال لی۔ اس تلوار کو وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دونوں طرف اندھا دھنوار کرتا ہوا خچر کو دہاتیوں کے درمیان سے نکال لے گیا۔ تاہم اس دوران کہیں سے ایک گولی چلی اور برائیڈن کی تلوار کا بلیڈ والا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ البتہ تلوار کا دستہ اور اس سے منسلک کچھ حصہ بلیڈ کا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اس فائرنگ سے خچر بھی زخمی ہوا لیکن برائیڈن اسی ٹوٹی ہوئی تلوار کو لاتھی کی طرح خچر پر برساتے ہوئے آگے دوڑتا چلا گیا۔ یوں وہ کسی نہ کسی طرح نیم مردہ حالت میں زخمی خچر کے ساتھ جلال آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے برطانوی فوج کی تباہی کی داستان سنائی۔ ڈاکٹر برائیڈن کی جلال آباد آمد پر بعد میں برطانوی پینٹر الیزبت تھومپسن جنہیں نیڈی بٹلر بھی کہا جاتا ہے انہوں نے یہ مشہور زمانہ پینٹنگ بنائی تھی۔ اس پینٹنگ کا نام ریمننس آف این آرمی، ایک فوج کی باقیات رکھا گیا۔ آج یہ پینٹنگ افغانوں کے ہاتھوں، انگریزوں کی تباہی کی علامت یا آئیکن بن چکی ہے۔ انگریز فوج سے اس سارے خونی سفر میں جس ایک ہستی نے وفا کی تھی وہ یہی خچر تھا اور یہ بھی جلال آباد پہنچنے کے کچھ دیر بعد مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی باقیات کو بھی انگریزوں نے برطانیہ لے جا کر پورے اعزاز سے دفن کیا تھا۔ تو مائی کیوریس فیلوز جلال آباد کی انگریز فوج نے جب برائیڈن کی رام کہانی سنی تو انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ انگریزوں نے رات کو قلعے کی بیرونی دیوار کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بہت سی لالٹینیں لٹکا دیں۔ ان لالٹینوں سے دیوار جگمگا نہیں لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے دیوار پر چراغاں کر دیا گیا ہے۔ یہ روشن دیوار دور دور تک دکھائی دیتی تھی۔ یہ سگنل تھا کہ اگر کوئی اور برطانوی فوجی بھی اس کا تلیام سے بچ نکلا ہے تو رات کے وقت اس طرف چلا آئے تاکہ اسے بچایا جا سکے۔ اگلی کئی راتوں تک اسی طرح روشنی کی جاتی رہی لیکن کوئی اور انگریز یا ہندوستانی سپاہی اس طرف نہیں آیا۔ اس سے انگریز فوجیوں نے یہی سمجھا کہ کابل کی انگریز فوج میں صرف ڈاکٹر برائیڈن کے علاوہ ہر شخص مر چکا ہے۔ لیکن دوستو انگریزوں کو کچھ عرصے بعد معلوم ہو گیا کہ برائیڈن زندہ بچ جانے والا واحد شخص نہیں تھا۔ بہت سے انگریز فوجی افسر، جوان اور ان کے گھر والے افغانوں کی قید میں تھے۔ ان قیدیوں کو زندہ رکھنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے بدلے میں انگریزوں سے کوئی بارگین کی جا سکے یا تاوان وغیرہ وصول کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اکبر خان کے پاس بطورہ یرگمالی قید انگریزوں میں بارہ خواتین، بائیس بچے اور کمانڈر الفنسٹون بھی شامل تھے۔ یہ سب لوگ برطانوی کافلے کو محفوظ راستہ دینے کے بدلے کسی وقت یرگمالی بنائے گئے تھے۔ ان میں بیمار کمانڈر الفنسٹون، قیدی بننے کے کچھ ہی عرصے بعد غالباً تئیس اپریل کو دم توڑ گئے تھے۔ باقی یرگمالیوں کو کابل سے ایک سو اسی کلومیٹر دور بامیان کے علاقے میں افغانوں نے بھیج دیا تاکہ انگریز انہیں کسی طرح بھی ریسکیو نہ کر سکیں۔ اور ہاں دوستو، کابل میں انگریزوں کے اتحادی بادشاہ شاہ شجاہ بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ حالانکہ انہوں نے حالات کا رخ بدلتا دیکھ کر یہ تاثر دینے کی پوری کوشش کی کہ اب وہ فرنگیوں کے دوست نہیں رہے بلکہ ان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ بچ نہیں سکے۔ اپریل اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فورٹی ٹو میں ایک روز وہ قلعے سے نکلے ان کی پالکی کو ملازمین نے اٹھا رکھا تھا۔ افغان جنگجوہ نے اس پالکی پر حملہ کیا اور شاہ شجاہ کو قتل کر کے ان کی لاش ایک گڑے میں پھینک دی۔ انگریز اتحادی بادشاہ، افغان بادشاہ، شاہ شجاہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ دوستو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جنگ ختم اور افغان فاتحے ہو گئے۔ نہیں ابھی جنگ باقی تھی دوست۔ سپر پاورز اپنی انسلٹ اور بے رحم شکست پرداشت کرنے کو اس طرح تیار نہیں ہوتی۔ سو برطانیہ بھی نہیں تھا۔ جب ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ کو برطانوی فوج کی اس تباہی کے خبر ملی تو وہ بے اختیار زمین پر گر پڑے اور سسکیاں بھر بھر کر رونے لگے۔ لندن تک صفے ماتم بچ گئی اور انتقام انتقام روینج روینج کی صدائیں گونجنے لگیں۔ انگریزوں کے سامنے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے علاوہ ایک اور چیلنج بھی تھا کہ اپنے انٹرنیشنل امیج کو بحال کیا جا سکیں۔ افغانستان میں ان کی شکست نے دنیا بھر میں انگریزوں کا امیج بھی تباہ کر دیا تھا۔ دنیا بھر میں پھیلی ان کی کالونیز اور رائیول کنٹریز انہیں آنکھیں دکھانے لگے تھے۔ ان ممالک میں ترکوں کی عثمانی سلطنت بھی شامل تھی۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز کے نمائندے نے کسٹنٹنیا جو اب استمبول ہے وہاں سے خبر دی کہ ترک حکام یہ کہنے لگے ہیں کہ افغانستان میں شکست نے برطانیہ کو تھرڈ ریٹ تیسرے درجے کی طاقت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب اپنے امیج کی بحالی اور انتقام کے لیے انگریزوں نے افغانستان پر نئے حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ انگریزوں کے سامنے فوری مسئلہ تھا جلال آباد میں پھسی ہوئی اپنی فوج کو بچانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کابل کی انگریز فوج کو تباہ کرنے کے بعد اکبر خان نے اب جلال آباد کا محاصرہ کر لیا تھا۔ یعنی وہی شہر جہاں پہنچنے کے لیے کابل کنٹونمنٹ سے انگریزوں کا برطانیہ کا کافلہ جا رہا تھا جس شہر میں جس قلعے میں جلال آباد کے اب اکبر خان اس قلعے کا بھی محاصرہ کر چکا تھا۔ جس کی مدد کے لیے ہندوستان سے اب انگریز فوج نے جانا تھا۔ اب جلال آباد میں صرف پندرہ سو انگریز اور ہندوستانی سپاہی پانچ ہزار افغان جمجلوں کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ چنانچہ جنرل جارج پولک کی سربراہی میں تقریباً بارہ ہزار جوانوں پر مشتمل ایک امدادی فوج یہاں بھیجی گئی۔ یہ فوج بریٹش پنجاب سے پشاور پہنچی اور وہاں سے افغانستان کی طرف پڑھی۔ اگرچہ اس وقت راجہ رنجیت سنگھ تو زندہ نہیں تھے لیکن ان کے جانشینوں نے انگریزوں کو اپنے علاقے سے گزار کر خیبر پاس تک پہنچا دیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے رنجیت سنگھ نے انگریز فوج کو افغانستان پر حملے کے لیے راستہ نہیں دیا تھا۔ جس کی وجہ سے انگریزوں کو سندھ اور ابروچستان کے راستے فوج لے کر جانا پڑی تھی۔ بہرحال اس بار جنرل پولک کی فوج جب خیبر پاس پہنچی تو افریدی جنگیوں نے ان کے مال مویشی لوٹ کر انہیں پریشان تو بہت کیا لیکن وہ اس لشکر کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ خیبر پاس کو کروس کر کے برطانوی فوج افغانستان میں داخل ہو ہی گئی۔ اس فوج کو آرمی آف دے ریٹریبیوشن یعنی انتقامی فوج کا نام دیا گیا تھا۔ ادھر ایک اور برطانوی فوج کوئٹا کے راستے کندھار روانہ ہو گئی کیونکہ وہاں بھی برطانوی فوج افغانوں کے گھیرے میں تھی۔ بلکہ کندھار سے لے کر غزنی تک ہر جگہ انگریز فوج افغانوں کے گھیرے میں ہی تھی۔ کندھار سے غزنی جانے والے راستے پر قلعہ قلعات غلزائی میں ایک انگریز دستہ افغانوں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ غزنی میں بھی صرف قلعے کو چھوڑ کر باقی شہر پر افغانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ قلعے میں محسور انگریز فوجی اپنی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے۔ ان حالات میں انتقامی فوج نے ریٹریبیوشن آرمی نے افغانستان میں قدم رکھا تو آگ اور خون کا ایک نیا ہی کھیل شروع ہو گیا۔ برطانیہ کی انتقامی فوج تیزی سے جلال آباد کی طرف بڑھی اور راستے میں آنے والے ہر افغان علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک گاؤں علی باغان پر تو انگریزوں نے یہ ستم ڈھایا کہ وہاں موجود ہر مرد کو قتل کر دیا اور جنگ سے دور گھروں میں بیٹھی خواتین کا ریپ کیا۔ افغان عورتوں سے اس وحشیانہ سلوک پر کچھ انگریز بھی چیخ اٹھے۔ وہ بال اٹھے کہ افغان بظاہر کتنے بھی برے ہیں لیکن ان میں یہ خوبی ہے کہ وہ لاچار عورتوں سے انتقام نہیں لیتے۔ بہرحال اس دہائی کا انتقامی انگریز فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس کی تباہکاریاں جاری رہیں۔ دوسری طرف انتقامی فوج کی آمد کی خبریں جلال آباد تک پہنچیں تو وہاں محصور انگریز فوج کے حوصلے بھی بڑھ گئے۔ انہوں نے اچانک حملہ کر کے محاصرہ کرنے والی اکبر خان کی فوج کو شکست دے دی۔ اکبر خان اس شکست کے بعد قابل کے دفاع کے لیے نیا لشکر جمع کرنے چلے گئے۔ اس دوران جنرل پولوک کی امدادی فوج بھی جلال آباد پہنچی اور وہاں موجود انگریز دستہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ جلال آباد کو تو اس طرح ریلیف مل گیا لیکن وہ برطانوی دستہ جو غزنی کے قلعے میں محصور تھا وہ اتنا خوش قسمت ثابت نہیں ہوا۔ قلعے میں خوراک اور پانی کی شدید قلت سے بے حال ہو کر ان انگریزوں نے محفوظ راستے کے وعدے پر ہتھیار ڈال دئیے۔ افغانوں نے انہیں محفوظ راستہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ تاہم جیسے ہی یہ فوج شہر سے نکل کر کھلے میدان میں پہنچی تو قبائلیوں نے ان پر حملہ کر کے زیادہ تر فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو بچ رہے انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ غزنی کے بعد افغانوں کا اگلا ٹارگٹ کندھار تھا۔ کندھار کو بھی ہزاروں افغان جنگجوں نے گھیر رکھا تھا اور اس پر مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ لیکن کندھار میں موجود انگریز فوج بھی جلال آباد کی طرح اپنا انتفاق کرنے میں کابیاب رہی۔ یہاں کے انگریز کمانڈر نے کندھار کی تمام سویلین آبادی کو بھی شہر سے بے دخل کر دیا تاکہ وہ افغان جنگجوں کی مدد نہ کر سکے۔ مارچ اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فورٹی ٹو میں افغان فورسز نے کندھار پر آخری بار حملہ کیا۔ افغانوں نے کندھار شہر کے ہرات گیٹ کو بھی آگ لگا دی۔ ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ افغان جنگجو شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ تاہم برطانوی فوجوں نے شدید فائرنگ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ افغان جنگجو شکست کھا کر پسپا ہوئے اور دوبارہ کندھار پر حملہ آور نہیں ہوئے۔ اس لڑائی کے کچھ عرصے بعد خویٹا سے امدادی فوج بھی کندھار پہنچی جس نے انگریزوں کی پوزیشن یہاں بھی مستحکم کر دی۔ اس دوران کلات غلزائی قلعے میں محصور انگریز فوج بھی اپنے دفاع میں کامیاب رہی۔ قلعے کے انگریز کمانڈر نے بہت سی افغان عورتوں اور مردوں کو قیدی بنا کر انہیں ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ انگریزوں نے موینہ طور پر محاصرہ کرنے والے افغانوں کو دھمکی دی کہ اگر قلعے کے نزدیک آئے یا حملہ کیا تو قیدی خواتین کی بے حرمتی کریں گے۔ سو افغان جنجو کافی عرصے تک اس قلعے پر حملہ نہیں کر سکے۔ البتہ جب افغانستان میں نئی انگریز فوج کی آمد کی اطلاع پھیلی تو انہوں نے ڈیسپیشن میں قلعے پر حملہ کر دیا۔ پہم انگریز فوج نے یہ حملہ پسپا کر دیا۔ اس دوران کندھار سے ایک امدادی فوج بھی قلعے تک پہنچی۔ اس امدادی فوج نے قلعے میں موجود انگریز دستے کو بحفاظت نکال کر قلعے کو تباہ کر دیا۔ یہاں سے یہ ساری فوج کندھار چلی گئی۔ برطانوی فوج نے قلعے کے کامیاب دفاع کی یاد میں قلعات غلزائی میڈل بھی تیار کیا۔ یہ میڈل اس قلعے میں ڈیوٹی دینے والے ہر فوجی کو دیا گیا۔ مائیکیورس فیلوز یہاں سے اس تاریخی کہانی میں وہ گوڑ آتا ہے جب جنگ میں انگریزوں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جلال آباد سے انگریزوں کی انتقامی فوج کابل کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ ادھر کندھار میں موجود انگریز فوج نے غزنی کی طرف بھڑنا شروع کر دیا جو کچھ ہی دیر پہلے افغانوں نے چھین لیا تھا۔ لیکن انگریز فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی افغان جنگجو شہر غزنی خالی کر کے چلے گئے۔ مطلب غزنی بغیر خون بھائے انگریزوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ انگریز کمانڈر نے غزنی میں مارے گئے انگریزوں کا بدلہ لینے کے لیے شہر کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ انجینئرز نے دو دن لگا کر پورے شہر میں بارود بچھا دیا۔ چند روز بعد برطانوی فوج غزنی سے یوں نکلی کہ اس کے پیچھے پورا شہر دھماکوں سے گونج رہا تھا اور عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن رہی تھیں۔ انگریزوں نے غزنی کے اردگرد کے علاقوں میں چھاپیں مار کر برطانوی فوج سے تعلق رکھنے والے تقریباً تین سو سے زائد فوجی بھی رہا کروالیے جنہیں افغانوں نے مبینہ طور پر غلام بنا کر فروخت کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ افغانوں کو جذباتی تکلیف دینے کے لیے غزنی میں سلطان محمود غزنوی کے مزار کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ انگریز محمود غزنوی کے مقبرے کے دروازے بھی اکھاڑ کر ساتھ لے گئے۔ مقبرے کے بوڑے نگران نے سادگی میں انگریزوں سے پوچھا کہ یہ پرانی لکڑی آپ کے کس کام آئے گی۔ لیکن ظاہر ہے یہ تو پرائٹ کا مسئلہ تھا، لکڑی کے استعمال کا تھوڑی تھا۔ دراصل ان دروازوں کو لانے کا حکم ہندوستان کے نئے انگریز گورنر جنرل ایلن برو نے دیا تھا۔ اس حکم کو تاریخ میں دا پروکولمیشن آف دا گیٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایلن برو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دروازے ہندووں کے مشہور زمانہ سومنات مندر کے گیٹس ہیں۔ ان دروازوں کو مبینہ طور پر محمود غزنوی سومنات سے اکھاڑ کر ساتھ لے آئے تھے۔ اسی لیے گورنر جنرل ایلن برو کے حکم پر انگریز ان دروازوں کو سیاسی فائدے اور وکٹری پروپاگنڈے کے لیے ہندوستان لے آئے۔ تو بہرحال دوستو غزنی کو ملبے کا ڈھیر بنا کر یہ برطانوی فوج کابل کی طرف بڑھنے لگی۔ دوسری طرف جنرل پولوک کی انتقامی فوج جلال آباد سے کابل کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ اس فوج کو قدم قدم پر پہلے انگریز رشتر کی تباہی کے آثار ملنے لگے۔ گمدامک میں جہاں انگریزوں نے آخری مقابلہ کیا تھا وہاں اب بھی انگریز فوج کے لاشوں کو گد نوچ رہے تھے۔ اس سے آگے خرد پاس تو لاشوں اور ڈھانچوں سے اٹھا پڑا تھا۔ پیدل گزرنے تک کی جگہ نہیں تھی۔ چنانچہ فوجیوں کو اپنی ہی فوج کی لاشوں کے اوپر سے گزر کر یہ درہ آبور کرنا پڑا۔ تباہی کے ایسے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر انتقامی فوج اور بھی بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس فوج نے جلال آباد سے کابل تک سارے افغان علاقے شمشان گھاٹ میں بتل دیئے۔ افغانوں کے گاؤں کے گاؤں جلا دیئے گئے، فصلیں برباد کر دی گئیں، خوراک کے زخیرے لوٹ لیے گئے۔ مرد، عورتیں، بچے کوئی ظلم سے محفوظ نہ رہا یہاں تک کہ درخت بھی۔ انگریز پھلدار درختوں کی چھال یا انگلیش میں جسے باگ کہا جاتا ہے اسے اس طرح چیر دیتے تھے کہ درخت سوک جاتا تھا۔ پھلدار درختوں کے انگنت باغات تباہ ہونے سے افغانوں کی ایکانومی کو بہت نقصان پہنچا۔ افغان کمانڈر اکبر خان نے آگے بھٹیس انتقامی فوج کا راستہ روکنے کے لیے سولہ ہزار سکسٹیم تھوزن فوج جمع کر لی تھی۔ تیرہ دسمبر کو ان فوجیوں میں قابل کے قریب ایک زبردست پھر جنگ ہوئی۔ افغانوں نے پہاڑوں پر مورچے سنبھال لی اور قابل کی طرف آنے والی انگریز فوج پر فائرنگ شروع کر دی۔ تاہم جنرل پولاک کے فوجیوں نے بھی پہاڑوں پر چڑھ کر افغانوں پر جوابی دھوا بول دیا وہ پوری طرح تیار ہو کر آئے تھے۔ گمسان کی اس لڑائی میں دوستو افغانوں کو شکست ہو گئی۔ افغان لشکر بھاگ گیا اور کمانڈر اکبر خان بھی کہیں روپوش ہو گئے۔ اس فتح کے تین روز بعد انگریز فوج ایک بار پھر قابل پر قابض ہو گئی۔ انہی دنوں غزنی کو تباہ کرنے والی انگریز فوج بھی قابل پہنچ گئی اور جنرل پولاک کو انہوں نے جوائن کر لیا۔ اب دونوں انگریز افواج قابل میں اکٹھی ہو چکی تھی، قلعہ بالا حسار پر ایک بار پھر برطانوی پرچم یونین جیک لہرانے لگا تھا۔ قابل کے شہری انگریزوں کی آمد سے پہلے ہی شہر چھوڑ کر نکل چکے تھے۔ انگریزوں نے خالی شہر میں خوب تباہی پھیلائی، ہر بلند عمارت کو توپ کے گولوں سے اڑا کر زمین کے برابر کر دیا۔ قابل کے سب سے بڑے بازار میں افوانوں نے انگریز افسر ویلیم میکنوٹن کی لاش کے ٹکڑے حق سے لٹکائے تھے۔ اس کی سزا دینے کے لیے اس بازار میں بارود نصب کر کے پورا بازار اڑا دیا گیا۔ تین دن تک یہ مارکیٹ دھماکوں سے گوشتی رہی اور بازار میں ایک دکان ایک مکان بھی نہ بچا سب کچھ فرش ہو گیا۔ برطانوی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں اور سویلین ملازمین نے قابل کے گھروں کو بھی جی بھر کے لوٹا۔ اس لوٹ مار کے علاوہ قابل کے اردگرد موجود ہر اس قلعے شہر یا گاؤں کو بھی تباہ کر دیا گیا جہاں سے برطانوی فوج پر حملے ہوئے تھے۔ ان میں قابل کے شمال میں واقع ایک گاؤں، اسطالف اور اس کا قریبی علاقہ چاریکار بھی شامل تھے۔ چاریکار وہ جگہ تھی جہاں ایک برطانوی گورکھا یونٹ کو ہلاک کیا گیا تھا، یعنی ہندوستانی یونٹ کو۔ اس سب علاقوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ایک گورے نے کہا کہ اسطالف میں جو کچھ ہوا ہے اس کے نشارات زمانوں تک رہیں گے، یعنی افوانوں کو یہ تباہی کبھی نہیں بھولے گی۔ انتقامی کاروائیوں کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے بامیان میں قید انگریز شہری بھی اب رہا کروا لیے۔ یہ رہائی اس طرح ممکن ہوئی کہ اکبر خان کے ایک قریبی ساتھی صالح محمد جو ان قیدیوں کے نگران تھے انہوں نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ انہوں نے بیس ہزار روپے نقد، ٹونٹی تھوزنٹ کیش اور زندگی بھر کے لیے ایک ہزار روپے پینشن کے وعدے پر ان قیدیوں کو برطانوی فوج کے حوالے کر دیا۔ ان رہا ہونے والے قیدیوں میں وہ کیپٹن واربرٹن بھی شامل تھے جنہوں نے دوست محمد کی بھتیجی شاہ جہاں بیگم کو بگاہ کر اس سے شادی کی تھی۔ یہ کہانی آپ پچھلی قسط میں دیکھ چکے ہیں۔ کیپٹن واربرٹن سینئر ان چھے جرگمالیوں میں شامل تھے جنہیں محفوظ راستے کی امید پر اکبر خان کے حوالے کیا گیا تھا۔ ان کی بیوی شاہ جہاں بیگم افغانوں کے ہاتھ نہیں آ سکیں۔ حالانکہ اکبر خان جو شاہ جہاں بیگم کے کزن بھی تھے انہیں بڑی شدت سے اپنی اس چچازاد بہن کی تلاش رہی۔ ان کی نظر میں شاہ جہاں بیگم نے افغانوں کی غیرت کو چیلنج کیا تھا اور وہ اس کی سزا انہیں دینا چاہتے تھے۔ شاہ جہاں بیگم کے بیٹے کرنل سر رابرٹ واربرٹن بعد میں قبائلی علاقوں میں پولیٹیکل افسر بھی رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ افغان جنگجووں نے ان کی والدہ کو بہت تلاش کیا۔ ہر وہ گھر جہاں ان کی موجودگی کا امکان تھا اس کی تلاشی لی گئی۔ افغان جنگجو پونوں خدوں میں تلواریں اور نیزیں چبھوتے رہے کہ یہاں کوئی چھپا ہوا تو نہیں۔ تاہم شاہ جہاں بیگم کچھ ہمدرد رشتہ داروں کی مدد سے چھپتے چھپاتے انگریزوں کی پناہ میں جا چکی تھی۔ اس دوران ایک افغان قلعے میں انہوں نے اپنے بیٹے سر رابرٹ واربٹن جونئر کو جنم دیا تھا۔ ستمبر اٹھارہ سو بیالیس ایٹین فورٹی ٹو میں ان کے شوہر بھی رہا ہو کر ان سے آن ملے اور اس لف سٹوری کی ہیپی اینڈنگ ہو گئے۔ اب دیکھئے کہ انگریزوں نے اپنا انتقام لے لیا تھا، ان کے قیدی رہا ہو چکے تھے، عالمی سطح پر ان کا لرزتا ہوا وقار، کچھ دیل کے لیے پھر بحال ہو چکا تھا۔ تاہم انگریزوں کو اب بھی قابل کے تخت کے لیے افغان بادشاہ شاہ شجاہ کا متبادل چاہیے تھا وہ متبادل جو افغانستان میں ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ یہ متبادل ہندوستان میں قید افغان امیر دوست محمد ثابت ہوئے۔ یہ وہی دوست محمد ہیں جنہوں نے قابل قلعے کے باہر آ کر انگریزوں کے سامنے خود ہتھیار ڈالے تھے۔ یہ وہی دوست محمد تھے جن کے بیٹے اکبر خان نے انگریز فوج کا قتل عام کیا تھا۔ پھر بھی ہندوستان کی انگریز انتظامیہ کو امید تھی کہ یہ قابل پہنچ کر ان کے اتحادی رہیں گے ان کے مفادات کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ان کے آزادی کے لیے لیکن پہلے سے کوئی شرط آئیت نہیں کی گئی۔ قابل میں قلعہ بالا حسار اس لیے انگریز فوج کے غیز و غزب سے بھی محفوظ رہا تھا کہ وہ وہاں اپنے کسی کٹپتلی یا اہامی افغان بادشاہ کو بٹھا سکیں۔ سو دوست محمد نے قابل پہنچ کر انگریزوں کی مدد سے افغان حکومت سنبھال لیا جبکہ انگریز فوج محمود غزنوی کے مقبرے کے دروازے لے کر فاتحانہ ہندوستان آ گئی۔ انگریزوں نے ان دروازوں کے حوالے سے بہت پروپیگنڈا کیا کہ ہندوستان کے لاکھوں ہندووں کے ساتھ آٹھ سو سال پہلے ہونے والی زیادتی کا بدلہ انگریزوں نے لے لیا ہے۔ ان دروازوں کو دوبارہ سومنات مندر پر جو کہ بھارتی ریاست گجرات میں واقعہ ہے وہاں نسب کیا جائے گا ایسا کہا گیا وغیرہ وغیرہ۔ انگریز فوجی دستیں ان دروازوں کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں لے کر گئے جہاں لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے سومنات مندر کے دروازے ہم لے آئے ہیں۔ ہم انہیں افغانوں سے واپس لائے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف پروپاگنڈا تھا اس کا مقصد صرف ہندو ریایہ کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا۔ در حقیقت یہ سومنات مندر کے دروازے تھے ہی نہیں۔ انگریز آرکیالوجسٹ رولنسن جن کی نگرانی میں یہ دروازے غزنی سے لائے گئے تھے وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ سومنات مندر کے دروازے نہیں ہو سکتے۔ رولنسن نے ان دروازوں کو اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ ان پر موجود سارا آرٹ ورک اور قرآنی آیات گیارویں صدی 11 سنچری کے سجوک آرٹ کو ظاہر کرتی تھی انڈین آرٹ کو نہیں۔ ویسے بھی دوستو سومنات مندر کے دروازے جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ سندل کی لکڑی سے بنے تھے جبکہ محبود غزنوی کے مقبرے کے دروازے دیودار کے تھے۔ لیکن ان سب حقائق کو انگریزوں نے نظرانداز کر کے اپنا جھوٹا پروپاگنڈا جاری رکھا۔ تاہم یہ پروپاگنڈا ناکام ثابت ہوا اور ہندووں نے ان دروازوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ کچھ عرصے بعد ان دروازوں کے حوالے سے ہونے والی ساری ہاؤ ہو دم توڑ گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے یہ دروازے خاموشی سے آگرا قلعے کے میوزیم میں رکھوا دیئے۔ آج بھی یہ وہی موجود ہیں۔ مائی کیوریس فیلوز پہلی انگلو افغان جنگ ختم ہو چکی تھی۔ افغان امیر دوست محمد کا اقتدار بحال ہو چکا تھا۔ لیکن دوست محمد کو جو افغانستان ملا تھا وہ ایک ٹوٹا پھوٹا ملک تھا۔ شمالی افغانستان میں بلخ صوبہ آزادی کا اعلان کر چکا تھا، آزاد ہو چکا تھا۔ جبکہ مغربی صوبہ حیرات ایرانی انفرونس میں جا چکا تھا۔ ان علاقوں کو دوبارہ افغانستان کا حصہ بنانے کے لیے دوست محمد نے انگریزوں سے اپنے اتحادیوں سے مدد مانگی۔ اٹھارہ سو پچپن، ایٹین ففٹی فائیو میں انگریزوں اور دوست محمد نے دوستی کا ایک معاہدہ بھی ہوا۔ اس معاہدی کی ایک اہم شک یہ تھی کہ انگریزوں نے شمالی افغانستان کے صوبے بلخ کو افغانستان کا حصہ مان لیا۔ یعنی انہوں نے افغان حکمران کو بلخ صوبے پر قبضے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ حالانکہ انگریز چاہتے تو بلخ کو آزاد علاقہ مان لیتے جس سے ظاہر ہے افغانستان ٹوٹ جاتا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انگریزوں کی اشیرباد سے دوست محمد نے جلد ہی بلخ پر قبضہ کر لیا۔ بلخ کے بعد انگریزوں نے حرات کو بھی ایران سے واپس لینے میں دوست محمد کی پوری مدد کی۔ وہ اس طرح کے اٹھارہ سو چھپن، ایٹین ففٹی سکس میں ایران نے حرات کو اپنا حصہ بنا لیا تھا تو اس پر برطانیہ نے ایران پر چڑھائی کر دی۔ ایران کو شکست دے کر ایک محاذ پر برطانیہ نے اسے حرات سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ ایرانیوں کی پسپائی کے بعد دوست محمد اٹھارہ سو تریسٹھ، ایٹین سکسٹی تھری میں حرات کو افغانستان کا حصہ بنانے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ یعنی اگر آج حرات اور بلخ افغانستان کا حصہ ہیں تو اس میں تاریخی بنیادی کردار انگریزوں کا، تاج برطانیہ کا ہے، صرف امیر دوست محمد کا نہیں۔ لیکن دوستو ایسا نہیں کہ صرف افغان امیر انگریزوں سے مدد لے رہے تھے، وہ ان کی مدد کر بھی رہے تھے، کیسے؟ نیوٹرل رہ کر۔ اٹھارہ سو ستاون ایٹین ففٹی سیون کی جنگ آزادی میں جب پورا ہندوستان انگریزوں کے خلاف اعلانیں جنگ کر چکا تھا، تو افغان امیر ہندوستانی مسلمانوں کی مدد کو نہیں آئے، وہ نیوٹرل رہے۔ جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کو غلام بنانا انگریزوں کے لیے کافی آسام ثابت ہوا۔ بہرحال دوستو، حرات کی فتح دوست محمد کا آخری مارکہ تھا۔ چھبیس مئی ٹونٹی سکس آف مئے کو حرات فتح ہوا اور اگلے ماہ جون اٹھارہ سو تریسٹھ ایٹین سکسٹی تھری میں اسی سالہ دوست محمد انتقال کر گئے۔ ان کا متوقع جانشین اکبر خان جنہوں نے انگریز فوج کو تباہ کیا تھا، ان سے جنگ کی تھی، وہ ان کی زندگی ہی میں وفات پا چکے تھے۔ بریٹش ہسٹورین جولیس سٹورٹ کے مطابق افغانوں میں ایسی افواہیں بھی گردش کر رہی تھی کہ شاید ان کی موت میں دوست محمد کا ہی ہاتھ تھا کیونکہ اکبر خان مبینہ طور پر اپنے والد دوست محمد کا تخت چھیننا چاہتے تھے۔ اکبر خان کی جلد موت کی وجہ سے دوست محمد نے اپنے تیسرے نمبر والے بیٹے شیر علی کو اپنا جانشین بنایا۔ لیکن ان کے بڑے بھائیوں افضل خان اور آزم خان نے ان کی حکومت تسلیم نہیں کی۔ یہ دونوں بھائی شیر علی کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی میں پہلی کامیابی افضل خان کو ملی۔ انہوں نے اٹھارہ سو چھے سٹھ ایٹین سکسٹی سکس میں قابل پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی افضل خان ہیں دوستو جنہوں نے افغان ہسٹری کے مطابق افغان ہسٹورینز کے مطابق سکھ کمانڈر حلی سنگھ نلوہ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن انہیں حکومت تب ملی افضل خان کو جب ان کی زندگی کی شام ہو رہی تھی۔ افغان امیر بننے کے اگلے ہی برس اٹھارہ سو سٹھ سٹھ ایٹین سکسٹی سیون میں افضل خان انتقال کر گئے۔ ان کے وسیعت کے مطابق ان کے چھوٹے بھائی آزم خان ان کے جانشین بنے۔ تاہم اپنے بھائی کی طرح ان کے لیے بھی حکومت کا اگلا سال اچھا ثابت نہیں ہوا۔ اٹھارہ سو اٹھ سٹھ ایٹین سکسٹی ایٹ میں شیر علی نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ کابل پر چڑھائی کر دی۔ آزم خان شکست کھا کر ایران کو فرار ہو گئے۔ ایران میں کچھ عرصے بعد ان کی بھی موت ہو گئی۔ آزم خان کی موت کے بعد شیر علی افغانستان کے غیر متنازے انڈسپیوٹڈ امیر بن گئے۔ افغان خانہ جنگی کے دوران برطانیہ غیر جانب دار رہا تھا۔ تاہم جب شیر علی فیصلہ کن طور پر کامیاب ہو گئے تو برطانیہ نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ شروع کے چند برس شیر علی اور انگریزوں کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ انگریزوں کی دعوت پر شیر علی اٹھارہ سو انہتر ایٹین سکسٹین نائن میں ہندوستان آئے جس دوران وہ لاہور اور امبالا بھی گئے۔ یہاں وہ ہندوستان کے وائسرائے لارڈ میو کے مہمان رہے۔ انگریزوں نے انہیں کچھ توپیں، دس ہزار بندوقیں اور ساٹھ لاکھ روپے کی گرانٹ دی۔ لیکن اس دورے کے کچھ عرصے بعد ہی انگریز ان سے بدگبان ہو گئے۔ اس کی وجہ تھی افغانستان کے پڑوس میں روس کی پیش قدمی۔ روسیوں نے اٹھارہ سو اٹھ سٹھ ایٹین سکسٹین ایٹ میں موجودہ ازبکستان میں بغارہ کی سلطنت کو اپنی قانونی بنا لیا تھا۔ انہوں نے شیر علی سے بھی سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ انگریزوں کو خدشہ ہوا کہ شیر علی روسیوں کی طرف جھک رہے ہیں۔ اس خدشے نے برطانیہ اور افغانستان میں ایک نئی جنگ شروع کروا دی جس کا انجام بہت حیرت انگیز تھا۔ یہ جنگ ایک انکار سے دوستو شروع ہوئی تھی جو انکار افغانوں کو مہنگا پڑا۔ یہ انکار کیا تھا؟ وہ کیا واقعہ تھا جس نے ڈیوڈن لائن کو جنم دے دیا؟ افغانوں کے ہاتھ سے وہ کون سے اہم ترین علاقے تھے جو ہمیشہ کے لیے نکل گئے جو آج پاکستان میں شامل ہیں۔ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹی آف افغانستان کی اگلی قسط ہے۔ افغانستان کی یہ سنسنی خیز تاریخی داستان دوستو آپ نے شروع سے نہیں دیکھی تو یہاں سیزن ون دیکھئے اور یہاں سیزن ٹو کی مکمل پلین لسٹ اور یہاں جانئے برطانوی جاسوس لارنس آف اریبیا کی کہانی کیا تھی؟